جی اسلام علیکم دس از ارحم ملیک فرم نیو ورڈ ایٹگن کو ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو کہ وہ بھائی وہ حضرات جو اچھی کوالٹی کا چپ ڈیور یوز کرتے ہیں اپنی میٹریل کے اندر اور پھر بھی ان کو کمپلین آتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس کی دو مین وجوہات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کی باڈی اور آپ کے بنانے کا طریقہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آج اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر میں اس کا لنک بھی فیس بک پہ دوں گا اور انشاءاللہ فیس بک پہ تو آج اپلوڈ ہو جائے گی اگر ٹائم مل گیا اور فیس بک پہ انشاءاللہ ہم کل اپلوڈ کر دیں گے آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے لازمی اور اگر آپ کی کمپلین آ رہی ہے تو انشاءاللہ آئی ہاپس ہو کے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جو گلتی ہے وہ پکڑ میں آ جائے گی اور آئندہ سے آپ اس کی احتیاط کریں گے اور انشاءاللہ بھائیوں کو فائدہ ہوگا مقصد ویڈیوز بنانے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو اور اپلوڈ ہو رہی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی سی بی اور ڈرائیور کی منفیکشنگ پاکستان میں کس طریقے سے کی جاتی ہے تیسرے نمبر پہ ایک ویڈیو اور اپلوڈ ہوگی کہ پاکستان میں چپ ڈرائیور کی سریٹ میں پڑھنا چاہیے اور ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں سے وعدہ ہے کہ ہم لیڈی بلپ بارہ وارٹ سکسٹی فائیو روپیس ڈبل کپیسٹر ایمو وی فیوز کے ساتھ پاکستان میں لاکے چھوڑیں گے انشاءاللہ بہت جلدی بس میری فیکٹری تیار ہو جائے پی سی بی کی مشین لگ جائے انشاءاللہ تو ہم نے ڈیٹس وغیرہ سارے نکالے میں اور الحمدللہ ہم سب کے ریکارڈ توڑیں گے انشاءاللہ سب کے ریکارڈ توڑیں گے اور پاکستان کی انڈسٹری کو فروغ دیں گے انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ نیو ورڈ لیٹنگ اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ بھائیوں کے تامل کے ذریعے اپنی جو انڈسٹری ہے ہماری لیٹنگ کی اس کو اس لیول تک لے جائے کہ جس لیول پر کسی نے سوچا نہیں ہو اور ظاہری بات ہے کہ ہر بندے نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے اگر کوئی بڑی کمپنی آئیں نامور جو کمپنی آئیں وہ اگر نینٹی نینٹیز میں سٹارٹ ہوئی ہیں یعنی نینٹی نینٹیز میں سٹارٹ ہوئی ہیں تو انہیں کہیں سے سٹارٹ اپ لیا ہے تو نیو ورڈ لیٹنگ نے بھی کہیں سے سٹارٹ اپ لیا تھا اور آپ بھائیوں کی دعاوں کی بیسے آج ادھر ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو میرے مجھے مشکورے دیتے ہیں مفید اور جو میرے ڈیلر حضرات ہیں جو میرے ساتھ ایمپورٹرز ہیں اور ایک بھائی جن کا میں بہت مشکور ہوں بہت مشکور ہوں میں نام نہیں ان کا لے سکتا ہوں بنا کیا ہے اور جب انہوں نے اجازت دی تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کے سامنے ان کو آپ کے سامنے بھی لے کے آنگا تو وہ بڑے پیارے بھائیں ہیں جنہوں نے کافی حد تک مجھے سمجھایا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے اور عوام کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے آپ نے اس جگہ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس جگہ پہ یہ کام کرنا ہے اور کافی مفید مشوریوں انہوں نے دی اور کافی میری ویڈیوز کے اندر ان کا ہاتھ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے یہ بنانی ہے اور کافی کچھ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں دیکھیں انسان کی جب تک زندگی انسان سیکھتا ہے آہ یا اگر کچھ بندہ کہا تھا کہ میں سیکھ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فارغ ہے کیونکہ سیکھنے کی جو عمر ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی نبی نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ قبر کی اپنی ماں کی گھوز سے قبر کی لہت تک علم حاصل کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے انسان کے تجربات جو سیکھنے کی صلاحیتیں ہوتیں وہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اب ہمارا جو آپ کی فیکٹری میں اور الیڈی لیٹس کی انڈسٹری میں انشاءاللہ بہت جلدی بہت جلدی انشاءاللہ ایسا دور آئے گا کہ الحمدللہ ابھی بھی میرے لیے یہ جو ہے وہ بڑی فخر کی بات اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی نام اور برینڈ برینڈیں سب ارحم کو اس ٹائم جانتے ہیں تو میرے لئے اتنا ہی بڑا ہے اور جو یہ جتنی بھی نیگٹیوٹی ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دور کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور جو مین ٹوپک ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ورنٹی اور یہ جتنے بھی مینڈک ہیں برساتی مینڈک جو سستے دموں بلپ بیچتے ہیں اور پھر بعد میں بھاگ جاتے ہیں مارکٹ خراب کر کے ان کو بھی بیچ میں لے کے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ بلپ کے ریٹ کو ایک میاری طور پر لے کے چلیں اور تمام پینل میٹنگ بھی انعونس ہوگی انشاءاللہ اور اس میں جو نام بر Launch binurx reported ہاں گا نام برن امپورٹر کو تھیک نا ایسے بس وہ importer نہیں کہ جس نے جو ہے وہ دس بندی pursuing espaہر کے سمانے پر رکھا ہے اور وہ کہتا ہم انپرر اور آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے وہ ایسی اسی باتیں بتائیں گے کہ آپ کی جو 技 com پس ایک Examiner رہے گا یہ بھی ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا آپ تو صرف ایک آئٹم کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے ہیں sprawdź دنوتن میں بản اللہ انشاء اللہ ہماری اپنا مال کام پڑ鬆 ہے ہمیں کون گے بہت جلدی تو بہت بہت کچھ سوچا ہے بہت جلدی اس کو بہت ٹاپ پہ لے کے جائیں گے انڈسٹری کو اور یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے میری یہ کوشش نہیں ہوتی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی آگائی ہو لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کام ہونا چاہیے کیسی ہونا چاہیے اور جو لوگ مارکٹ میں دیکھیں میں نے آج تک کسی کے خلاف بھی ویڈیو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی نہیں تو کمپلینیں بڑی ہیں میرے پاس جو لوگ ٹریننگ کا جہاں سا دے کے اپنے دو دو چا چل ہزار بلب تیار کروا لیتے ہیں تو میرے پاس وہ بھی بڑی الحمدللہ میں بڑی بات نہیں کرتا آہ ریکارڈ ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے جتنے برینڈ ہیں ہمارے پاس ہم آن لین دکھا سکتے ہیں انہیوں دکھا سکتے ہیں چھ سات ہزار پلس برینڈ ہمارے پاس ہیں جو ہم نے سٹارڈ کروائے ہیں روز کے کوئی دس آپ کو دکھانی پڑ گی فیکٹری بھی کمپلیٹ ہونے کے بعد دفتر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کرنا تھا اور انشاءاللہ ہم ادھر بہت بڑی دعوت بھی کریں گے لوگوں کو بلائیں گے ہماری جتنے کسٹمرز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ اپنے بھائی کا لیول بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ سب آپ کی دعاوں کی بات ہے دیکھیں محنت ہر انسان کرتا ہے ہم نے بھی محنت کی لیکن ہم نے محنت کسی اور طریقے سے کی ہم نے محنت وہ کرنی چاہیے کہ جو مجھے مارکٹ میں فیس ہوا ہے دیکھیں شاہاللہ مارکٹ میں اب میں کیا لفظ استعمال کروں پھر مسئلہ میری لئے بن جائے گا بعد میں میں چاہوں میں ہر دکاندار کے اوپر ویڈیو ویڈ پروف ڈال سکتا ہوں ویڈ ویڈیو ویڈ پروف میں اپلوڈ کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا ہر بندے کی روزی روٹی ہے میں کسی کو برا کہہ کے کچھ کمان نہیں سکتا اویرنیس دے سکتا ہوں کسٹمر زیادہ چلا کے کسٹمر کو زیادہ پتا ہے کہ ہماری لئے اچھا کیا ہے مفید کیا ہے بہتر کیا ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی تو ٹینشن لینے نہیں چاہیے کسٹمر اپنا فیصلہ خود کرے ہم ہر چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں کھلے عام بتا دیتے ہیں مجھے یقین کریں کہ بڑے امپورٹنس نے کہا کہ ہم بھائی آپ کی ویسے بہت اولے بہت ایسی چیزیں جو دھکی چھپی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی لاتوں والے سین ختم ہو گئے ہیں الحمدللہ میں چھوٹا سا ڈیلر ہوا ہے امپورٹروں کی نسبت ابھی بھی لیکن الحمدللہ کے امپورٹر بننے کے بعد احساس ہوا ہے کہ یار یہ چیزیں چل کس طرح رہی ہیں اور ہم چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور عوام کیسے لٹ رہی ہے مارکٹوں سے عوام کیسے مارکٹ اب شالم مارکٹ کے اندر آپ کو کوئی بھی امپورٹر نظر نہیں آئے گا یہ جھوٹ والی بات ہے ہنڈر پرشن ٹھیک ہے نا کوئی ایک آدھ بیٹھا ہو تو بیٹھا ہو امپورٹر تو کبھی بھی کسٹمر کو مال سیل نہیں کرتا دیکھیں آگے کروڑ پر کسی نے لگایا ہے تو وہ دو دو روپے کر کے تو نہیں کمائے گا وہ تو چار چار پانچ پانچ بچ لاکھ روپے کر کے کمائے گا کوئی بھی بندہ ہو آپ اپنی اکل سے کام لیں آپ کو خود سمجھ میں آئی کوئی بھی نہیں کمائے گا ٹھیک ہے نا امپورٹر ڈیلر کو دے دیتا ہے پورٹر کا مارجنل لیدہ ڈیلر کا مارجنل لیدہ اور پھر کسٹمر کے ہاتھ پہنچتا ہے اور جب پی سی بھی اور ڈرائیور پاکستان میں بنے گا ہماری باڈی پاکستان میں اچھی منٹین باڈی ہاں باڈی کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو اپلیٹ کروں گا انشاءاللہ میں میں نے بڑی دیر پہلے کی پوسٹ اپلوڈ کی بھی ہے اور مجھے ٹائم نہیں مٹ رہا ہم اس کے بھی اپلوڈ کروں گا آپ کی کلیم چیپ ڈرائیور اچھا ہونے کے باوجود بھی آجاتی وہ کیوں آتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ایڈ کرنی ہے ایس ایم ڈیس کے کوئی اتنے موڈل میں نے ایڈ کر دینے اتنے ایڈ کر دینے کہ جتنے انشاءاللہ چینہ میں بنی ہوں گے انشاءاللہ میں نے اتنے موڈل ایڈ کر دینے اور میں اکیلا نہیں ہوں اس میشن پہ میرے ساتھ چار پانچ بندے اور بھی ہیں اور ہم ملکہ ہی میشن آگے لے کے چلنے اور ایک بھائی ہیں بہت پیار جیسے میں نے پہلے بولا کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا ان کا الحمدللہ بہت سپورٹ ہے مجھے ان کی اور وہ مجھے آگے تک لے کے جا رہے ہیں والحمدللہ میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لیڈی لائٹنگ کے فیوچر کو برائٹ کریں لیڈی بلب کا دور ختم نہیں ہوگا ابھی بیس پچیس سال لیڈی بلب کہیں نہیں جاتا ہاں اس میں ممنمنٹ ہوتی رہے گی الفا ڈیو بی آئے گی ٹبل کپیسٹر آئے گی سنگل آئے گی الفا ڈیو بی گناہ پر بڑے لوگوں نے نوڑ چھاپا ہے اس سال لیکن کمپلینوں پر کمپلین آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو لوگوں بس جو ہوا چلتی ہے لوگ اس کے پیچے بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں مسئلہ بنتا ہے دیکھیں امپورٹر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو بلب سستہ پڑھ رہا ہے وہ فلاں بندے سے اتنے کا لے رہا ہے اللہ کے بندے وہ فلاں بندہ جو برینڈ چلا رہا ہے وہ برینڈ انیس نائنٹی نائنٹی کا چل رہا ہے اور وہ امپورٹ کرتے ہیں اب جو امپورٹ کرتا ہے ایک ستہ روپے بھی ٹھیک ہے 80 روپے کی مارکٹ میں دینے کی اپلیٹی رکھتا ہے اور جو امپورٹ ستر روپے بھی کر کے phi砂 کی مارکٹ میں دے گا اسی روپے بھی دیں گے آگے وہ سو روپے بیچے گا تو وہ اپلیٹی نہیں رکھتا امپورٹ امپورٹ جو سب سے اچھا ہے اب ہمارے لوگوں دھماگوں میں یہ ڈال آتے ہیں کہ کروڑ پہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ گلت ہے اس بھی وصور کروں گا امپورٹ کی پوری سیریز بناؤں گا اور ایسی بناؤں گا کہ جن لوگوں نے ویڈیوز آلیٹی ڈالی ہے نا انہوں نے صرف دکھایا کہ ہم import کرتے ہیں اور import کرنا سکھایا ہے اور وہ سکھایا بھی کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے نا آب آم نے جانا ہے نا آب آم نے گھومنا ہے نا آب آم نے جو جی فلان جگہ سے یہ کرو فلان جگہ یہ کرو فلان جگہ سے فلان کرو یہ ٹرین پکڑو یہ بس پکڑو یہ سب پتا ہے عوام یہ نہیں عوام آپ کو بتاؤ کہ پاکستان میں بیٹھ کا کیسے پورٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں بیٹھ کے کون سا ایسے ڈیلر ہیں جن کے نام دو آپ نمبر دو آپ ان کو رابطہ کریں کوئی ٹھینٹک ڈیلر دیں آپ ان کو بتائیں کہ پیسے کیسے ٹرانسفر ہوگا ان کو بتائیں کہ پورٹ کلیرنس کیسے کرانی ہے ان کو بتائیں کہ جنڈ کہاں سے ملیں گے جنڈ کے نمبر ڈالیں اس کو کہتے ہیں کام کرنا عوام کی خدمت کرنا یہ کام نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے تو بس ڈگڈگی میں جانا شروع کر دی اور ہو گیا ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ سارے پیٹے میں آئیں گے انشاءاللہ بہت جلدی آئیں گے یہ نہیں کہ ہم اپنا کام ہم اپنا کام گروہ ہمارا ہوتا رہے گا آریڈی جب تک ہم اچھی چیز بیچتے رہیں گے جب ہم اچھی چیز بیچنا بند کریں گا ہمارا کام آریڈی فلوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو آپ بھائیوں کی خدمت میں ہم انشاءاللہ پیش پیش رہیں گے اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیو ورڈ لیٹنگ آپ بھائیوں کی وجہ سے ایک انڈسٹری میں ہوگا تبدیل ہوگا اور اس وقت بھی ہم سو سو پیس میرا وعدہ ہے ہم تب بھی سو سو پیس لوگوں کو ٹیسٹنگ کے طور پہ دیں گے انشاءاللہ اچھا پہلی جنویری کو ایک آناؤنس کی تھی میں نے رات کو بارہ بجے پانچ بندوں کے لیے فری ٹولز اور کٹس بگرہ میں وہ ابھی تک ڈیلے جا رہا ہے مہینہ پورا ختم ہو گیا ٹائم بلکل نہیں مل پا رہا انشاءاللہ اس پر بھی اپلوڈ کروں گا ویڈیو بہت جلدی وہ کیسے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے اور انشاءاللہ وہ تین سو حال جو بندوں کا تیار ہو رہا ہے ہم وہاں پہ ٹریننگ سیشن سٹارٹ کریں گے روز کی بنیاد پہ دس دس پندرہ پندرہ بندیاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان کو ٹریننگ دے جاتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ لازم کہ ہم اس پر ویڈیو اپلوڈ کریں لہٰذا جب ہال تیار ہو جائے گا تو ہم اس پر ویڈیو اپلوڈ کریں گے سرٹیفیکٹ وغیرہ یہ ہم نے کچھ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو کام سکھائیں گے کام سکھا کے پھر آپ کو جو ہے آگے لے کے چلیں گے اور اس طرح پر لے کے ہیں اس کا لازمی اظہار کرنا ہے یوٹیوب کے چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بوک کا پینج کو لائک کرنا اور اگر فیس پوچ پر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یوٹیوب کا چینل لازمی لائک کرنا ہے تاکہ روز کی بنیاد پر جتنی ہماری اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ ساری آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہم سے مال لیں ہمیں دورت نہیں ہے ان چیزوں کی الحمدللہ ہمارا بڑا اللہ کا شکر ہے دس دس سیلز میں رکھے ہم اسمڈی روز کی دس ہزار بیچ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ دس ہزار اسمڈی دس روز بھی رکھے تو کتنا منافع آجاتا ہے تو یہ اس کے ٹی بغیرہ کو آپ چھوڑ جائیں گے آرہم کا کام اس کے ٹی کی ویسے یہ آن لین چل رہا ہے آپ اسی کو چھوڑ دیں الحمدللہ کام ہمارا اور انشاءاللہ اس سیچ پہ آئیں گے کہ خود ہمارے پاس آکے بیٹھیں گا بھائی ہمیں مال دے دو تھوڑا ٹائم چاہیے تو باقی یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس لیے ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھتا ہوں کہ آپ اپ ڈیٹ رہی ہے جن لوگوں نے نیا کام شروع کرنا ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپ ڈیٹ رہے اور یہاں پہ ایک بات اور کرتا ہے چلو کہ ہمارے اندر صرف ایک خامی ہے اور خامی یہ ہے کہ ہم مال لیٹ ڈلیوری کرتے ہیں وہ ہم کا ہو نہیں سکتا جلدی بلکل نہیں ہو سکتا ہمارے پاس روز کی بنیاد پہ کوئی الحمدللہ چالیس سے پچاس پرچے ہوتی ہیں اور دو رکشے نکال کے بھی ہماری بلٹیاں پوری نہیں ہو سکتی لہٰذا سات دن آپ نے لازمی انتظار کرنا ہے اپنے مال کے لیے آپ نے جو بھی سمان دیا ہو جو بھی آرڈر دیا ہو اس کے لیے ٹھیک ہے نا تو کوئی اور ویڈیو میں باقی باتیں پر کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ